نمسکار میں ہوں عادت ڈین اے ایڈیٹرز ٹیول میں آپ کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ہیں تنویر آزم جی آج ہم بات کریں گے مہاراشتہ کو لے کے سر کیا کہیں گے مہاراشتہ کا جو سیاسی سمیقرن ہے اور جس طرح کا ایکزٹ پول کے جو پرنام ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں اس کو لے کے کیا کہیں گے دیکھیں مہاراشتہ میں 48 سیٹے ہیں اور 48 سیٹوں کا جو ایکزٹ پول الگ الگ آیا ہے تو اس میں کچھ تھوڑے سے مطلب الگ نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایکزٹ پول کے تو مطلب ہاں یہ ایوریج جو بن رہا ہے وہ یہ ضرور دیکھا رہا ہے کہ مطلب انڈیے مطلب 28 سیٹے کے قریب جائے گا 25-26 سے 28 اور جو انڈیا بلوک ہے جس میں کہ کانگریس اور ادھر تھاکرے کی صرف سینہ اور شہرت پاوار کی جو انسی پی ہے وہ بھی تقریباً 20-20 سیٹوں پر جائیں گے ایک دو چینل یہ بھی دیکھا رہے ہیں کہ بلکل کانٹے کی ٹکر ہے 24-24 سیٹوں کا مجھے لگتا ہے کہ مہراشترا میں اس بار فائٹ بہت اچھی ہے مہراشترا کے بارے میں بہت زیادہ چرچہ نہیں ہوئی چوناؤں سے پہلے زیادہ لوگوں کا دھیان ویس بنگال اور اتر پردیش اور کرناٹکا وغیرہ پہ رہا لیکن مہراشترا ایک بہت انٹریسٹنگ کیس ہے اس لیے کہ پچھلے بار جب انڈیا یہاں لڑی تھی سیٹوں پہ تو انڈیا نے اکتالیس سیٹوں پہ جیت حاصل کی تھی بجے پی نے بائیس اور انیس لیکن وہ انڈیا الگ تھی کیونکہ اس میں انڈیا کے ساتھ سیف سینہ تھی جو مین سیف سینہ تھی انہوں نے ملکے لڑی تھی اس بار جو ہے نا مہراشترا میں بہت سارے پولیٹیکل دیولپمنٹ ہوئے سیف سینہ دو سیف سینہ بن گئی سیف سینہ اور سندے سینہ جو کی مطلب اب اگر ایسے بات کرے تو اصلی سیف سینہ کیونکہ ان کے پاس بلکل بلکل مطلب وہ جو نشان تھا جو سیف سینہ کا جو وہ ان کے پاس ہے دوسری طرف شرط پاوار کی جو انسی پی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی عجید پاوار جو ان کے بھتیجے تھے وہ آلگ ہو گئے تو وہ انہوں نے الگ چناؤ لڑا بی جے پی کے ساتھ ملکے چار سیٹوں پہ بی جے پی نے پچیس سیٹوں پہ چناؤ لڑا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی کو بہت سیٹوں کا نقصان نہیں ہوگا یہاں پہ ڈی ایک جو ہے اس کو بلکل جو بی جے جو دونوں پارٹنر ہیں سینہ اور آجید پاوار کی جو انسی پی ہے وہ بہت اچھا نہیں کر پائیں گے آجید پاوار چاروں سیٹ میرے خیال سے چاروں سیٹ پہ وہ ہار رہے ہیں اور سینہ سینہ بھی جا دے سیٹ نہیں جیت پائیں گی تو بی جے پی تو اپنی پچیس سیٹوں میں بیکیس بائس لے آئے گی اور وہ یہ لوگ باقی ایک دو سیٹے ہی لا پائیں گے جو ادھر کی جو سیٹے جو یہ ہاریں گے چندے سینہ اور یہ یہ سارا فائدہ سیدھا سیدھا انڈیا بلوک کو ملتاوت دکھ رہا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ انڈیا بلوک مطلب اچھا کرتے ہوئے دکھ رہی ہے مہراشترا میں اور اس میں دیکھئے ووٹر بھی وہاں کرنا وہ کنفیوز ہے جی جی اب پان لی جے پچھلے چناؤں میں کوئی صرف سینہ کا کینڈڈیٹ تھا اب وہ ابھی ادف سینہ کو چھوڑ کے وہ کینڈڈیٹ ادھر چلا گیا ہے بلکل تو وہ ووٹر اسی طریقے سارت پوار کی پارٹی میں بھی بہت سارے اتھل پتھل ہوئے بلکل تو ووٹر کینفیوز ہے اور جو زیادہ تر جو ووٹ پڑے ہیں وہ چہرے کو دیکھ کہ یہ لیڈر اچھا ہے ہم اسے ووٹ دیں گے یہ لیڈر یہ پرتیاشی ہے تو ہم ان کو دیں گے اور یہ ضرور ہے کہ ایک سانوبوتی کی بھی لہر تھوڑی سی ادف تھاکرے اور سارت پوار کے ساتھ ہے اب یہ تو نتیجے ہی بتائیں کہ جون چار کو یہ تو ایکزٹ پول ہے اس پہ تو ہم بار بار اپنے درشوکوں کو بتانا چاہتے ہیں ایکزٹ پول ہے اس پہ ہم لوگ زیادہ یہ نہیں کرتے نتیجے آئیں گے اگر اگر نتیجے اس فیور میں آتے ہیں کہ سندھ سینہ سے زیادہ ادف تھاکرے کی سیٹیں آتی ہیں اور اجد پوار سے زیادہ اگر سارت پوار کی سیٹیں آتی ہیں تو مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر جنتہ نے مہر لگا دی کہ ہم کس کو اصلی مانتے ہیں اور کس کو نکلی اور پھر یہ بھی ہو جائے کہ دوٹ روڑ کی رازنیتی ہے یہ بہت زیادہ چلے کی نہیں اس جگہ پہ مہراشتہ میں تو مطلب اگر چیزوں کو سمپ کر رہے ہیں اگر درشکوں کے سویدہ کے لیے تو مجھے جو ہم مجھے لگتا ہے جو ہم لوگ کا انالیسیس ہے جو ہمیں ہمارے پاس گرانڈ ریپورٹ ہے اس کے حساب سے ہاں انڈیا شاید پچیس چھپیس جیتے اور وہ ادھر وہ بھی بیس بائیس سیٹوں پر رہیں گے مطلب کاٹے کی ٹککر ہے ایک ایک لوتا ایسا اسٹیٹ ہے یہ اور مطلب ایس بنگال بھی افکورس ایسا ہو سکتا ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت مطلب اڑتالیس سیٹوں میں ایک دو سیٹوں سے ہی آگے اوپر نیچے ہوں گی یا تو انڈیا کاٹے کی ٹککر ہے لیکن انڈیا کو ایج ہے دو تین سیٹوں کا ایج ہے لیکن ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو مہاراستہ کو لیکے جو ایکجٹ پول کے نتیجے دکھائے گئے ہیں اس کے بیبین پہلوں پر چرچہ کی ہمارے ساتھ بنے رہیے ڈینے کے ساتھ شکریہ